ہے یا ویسے ہے یہ رخ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یا دونوں کے درمیان میں بھی بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ تینکیو اسلام علیکم آئیشہ آشد دیریک نمبر دوستو سترہ آمدہ زلہ فیصلہ بات آسر critical thinking skills جو ہیں یا critical thinking ایک process ہے جس کے اندر ہم کسی بھی situation کے بارے میں اس کا background اس کی history اس کا اس کے جو ہے وہ crunch memory کیا ہوتا ہے اس کے advantages disadvantages positive یا negative پہلو یا اس situation کو بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور اس کا ایک بہتر جو ہے وہ wave forward دینا اور پھر اس situation کو conclude کرنا جو ہے وہ ایک critical thinking process میں آتا ہے یہ last ہوں گے اس کے بعد ہمارے کے دلاغے critical thinking can be defined after the ability one's ability to analyze things to observe the pros and cons of that very aspect and then to conclude a judgment regarding that very things ٹھیک تھنکیو بس یہ last ہوں گے نویر احمد barret number one two three آمدہ دلہ رہنگیارکان سر critical thinking basically out of the box سوچنا ہے آپ نے کہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ کیا کا چیزیں جب ہو سکتی ہیں جو اس کو influence کر سکتی ہیں بالکل ٹھیک ایک پولیس آفیسر کے لیے critical thinking کتنی important ہو سکتی ہے یہ آپ imagine کر سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ پولیس میں ہر کام آپ کے سامنے کوئی کسی ٹیڑے سے انداز نہیں آئے گا قتل ہوا پڑا ہے اب یہ نہیں بتا کہ کیسے ہوا ہے ہو سکتا ہے آپ وہاں پہ کسی اس سے کوئی witness ہے وہاں پہ آس پاس کوئی بندہ مل جاتا ہے وہ آپ کو ایک story سناتا ہے اے فلان فلان نے کیتا ہے اے فلان فلان اے دروں آئے سن فلان کو لے سی فلان کو لے سی فلان کو خنجر سی فلان کو پسٹل سی فلان کو کلشن کوپ سی وہ دروں آئے نے انہوں نے انج بسٹ مارے ہیں تر نکل دے گئے آپ کہیں گے واہ بھئی واہ اے تو کیس فال ہو گیا اے تو موجان لگی ہیں اے تو پہلے آندھے نہ آ لیا ہے انہوں نے ہی جا کر انہوں نے پھاڑنے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن کیا گارنٹی ہے کہ وہ بندہ خود کوئی کسی دوسری پارٹی سے مطلق نہیں ہے ان کی کوئی پرانی دشمنی نہیں ہے ان کا ان کے ساتھ کوئی پرسنل مخاصمت نہیں ہے اس بندے نے ادھر دیکھا بھی اے کہ نہیں دیکھا ہے وہ تھا بھی ادھر کے نہیں تھا اس کے پیچھے اس کا موٹیف کیا ہے یہ بات کرنے کا کیا یہ باقی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ اور کوئی ایویڈنس جو بعد میں آپ حاصل کریں گے اس وقت تک آپ کوئی نتیجہ قائم کریں گے تو that will be kind of جو بہت ہی ایک سادگی والا کام ہوگا ایک بالکل بدھوں والا کام ہوگا کہ ایک نے بتا دیا اور وہ اپنے باس پیچھے لے کے نکل کھڑے ہوئے کہ نہیں بہت صحیح جناب پتا چل گیا ہے فلانے نے کتب کی تا کتب نو آپ کی اپنی critical thinking جو ہے ان فیکلٹیز کو آپ نے اپنے اندر اتنا develop کرنا ہے کہ ہر اور باقی تجربے کے ساتھ بھی آپ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے رہتے ہیں ہر انسان سیکھتا ہے تو آپ اس کے پہلے ہی statement پہ flat نہیں ہو جائیں گے کہ آواز جی باس ہو گیا کام جی باس کوئی نہیں ہو سکتا وہ بلکل سو فیصد ساچی ہو یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ سو فیصد غلط ہی ہوگا میشہ ہی غلط ہوگا سو فیصد ساچ بھی باز کا تو ہوگا آئے گا لیکن آپ اس کو deeper سوچیں گے باقی facts کٹھے کریں گے مزید evidence کٹھے کریں گے evidence وہاں سے موقع سے کٹھا کریں گے پھر اور لوگوں کے بیانات لیں گے پھر ان کی پیچھے background میں جائیں گے بہت سارے اپنا کام کرنے کے بعد جب آپ کے پاس ایک بڑا سارا pool of facts کٹھا ہو جائے گا دس بندوں کے بیانات crime scene سے لفٹ کیاو evidence پیچھے کی background story تانے بانے موبائل ڈیٹے فلان یہ وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر آپ کسی طور پہ آگے تھوڑا سا بڑھیں گے کہ یہ ایسا نہیں لگ رہا یہ میری پہلی رائے ہے کہ یہ چیز اس طرح نہیں ہوئی یہ کسی اور طریقے سے ہوئی ہے آپ پھر مزید آپ کام کریں گے تو پھر کیسے ہوئی ہے کس نے کی ہے کس وقت کی ہے کس motive کے تحت کی ہے پھر آپ جب final نتیجے پہ پہنچیں گے تو اس سارے عمل کے درمیان میں ایک investigator کی سب سے important جو باقی تو اپنے اپنی جگہ پہ ساری important ہیں لیکن ایک purely technical point of view سے جس کو میں technician اور علاہ کام کہہ رہا ہوں technical point of view سے کون سی آپ کی صلاحیت بہترین جو ہے وہ تیار ہوئی ہونی چاہیے وہ کون سی ہے critical thinking کہ آپ چیزوں کے deeper جاتے ہیں آپ superficial نہیں رہتے آپ question پوچھتے ہیں مزید سے مزید question پوچھتے ہیں اور چیزوں کو dig out کر کے باہر لکھے آتے ہیں جب آپ یہ کریں گے تو تب آپ ایک بہترین اللہ قسم کے investigator بنیں گے otherwise پھر کام ڈھیلا ڈالائی رہے گا بس آیا ادھر سے بیان لیا کٹھا کٹھا کر کے چلا دیا صحیح ہوگی غلط ہوگی آپ پہ کوٹ فیصلہ کرے گی جیسے لکھ دیتے ہیں نا آخر میں عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں وہ نہایت نلائقی والا کام ہوتا ہے عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں کیوں چھوڑتے ہیں ابھی آپ کوئی نہ کوئی تو اس کی رائے آپ بنا کے evidence تو کم از کھوں ایک ترتیب کے ساتھ بنا کے ایک story تو اس کے سامنے رکھے نا جج کے کیوں جی پرانے لوگ جو بیٹھیں کیا کہتے ہیں اس بارے میں ایسی بات وہی نہ اس میں ڈال دو خانہ نمبر دو میں ڈال دو یا ویسے چھوڑ دو inconclusive چھوڑ کے بعد اہمی دو چار ادھر ادھر کی چیزیں لکھیں جو گواہ نے بیان دیا تھا تو میرا خیال میں جو ہے وہ معاملہ عدالت کے رحم و کرم نہایت بے وکوفانہ حرکت عدالت کے ہاں یہ نتیجہ نکال دینا بھی کہ یہ بے ایک یہی گناہ گار ہے یہ بھی ایک تھوڑا سا ہمارے اس سے آگے بڑھ جاتی ہے ہمارے اختیار سے لیکن ہم نے پیش کرنا ہے اس کو ایک ترتیب کے ساتھ سٹوری بنا کے سٹوری لنگ کر کے جو ہے وہ اور یہ بڑی امپورٹنٹ ایک سافٹ سکل جو ہے سٹوری ٹیلنگ کہ آپ کو میں نے یاد ہوگا ہم نے ایک کورس میں جو ہے وہ سٹوری ٹیلنگ کا آئی ڈونڈو کتنا ہو رہا ہے آپ سے کوئی سٹوری سٹوری لکھوائی گئی کی نہیں لکھوائی گئی لیکن میرے خیال میں لکھوانی چاہیے کہ سٹوری بنانا جو ہے وہ وہ بھی پولیس آفیسر کا ایک بہت بڑا سکل ہونا چاہیے اور آرٹ ہونا چاہیے کہ وہ پورے کیس کیوں ریکنسٹرکٹ کر کے وہ جاج کے سامنے پیش کرے ایک سٹوری کی شکل میں کہ یہ ہوا ہے جناب جنابِ حالہ یور آنر یور لارڈشپ یہ معاملہ ہوا تھا یہ یہ فیکٹ اس فیکٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں یہ فلان فیکٹ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو یہ ساری اس طرح کر کے سٹوری بنتی ہے تو ایکچولی وہاں پہ یہ ہوا ہے اب آپ بھی فیصلہ کر دیں کہ اس میں سے آپ نے اس کا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا کام ہے ہم نے بتا دیا آپ کو کہ یہ کام ہوا ہے اور اس میں یہ 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 لوگ اس اس طریقے سے اس کے ساتھ کرائم کے ساتھ جو کنیکٹ نظر آئے ہیں میں اور اس کا یہ ایویڈنس ہے بس that's all thank you تھوڑا آگے چلتے ہیں جی تو critical thinking مزید بھی پڑھئے گا right اس پہ ہم پورا ایک لمبا سیشن کریں گے کم از کم ایک گھنٹے کا ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ leadership skill اب اس کو ذرا میں مختصر کر دیتا ہوں کہ leadership جو ہے وہ leader اس کے جو ہے وہ جب میں کریں گے تو آپ اس سے میں پوچھوں گا کہ ایک leader میں اور ایک boss میں کیا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کہیں ہے ویسے گپ shop میں نیٹ سے آپ نے پڑھ کے رکھنا ہے next time جب میں اس پہ ہوگا تو پھر ہم اس پہ گپ لگائیں گے تو leader جو ہے وہ ایک عام boss سے different آدمی ہوتا ہے اور مختصر یہ بتا دیتا ہوں کہ leader ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جتنی بھی ہم skills کی بات کر رہے ہیں اس میں وہ تمام skills جو ہے بدرجہ اتم اس کے اندر پائی جاتی ہیں اس کی communication skills بھی اچھی ہوں گی interpersonal skills بھی اچھی ہوں گی conflict management کی بھی اچھی ہوں گی stress management کی بھی اچھی ہوں گی تو یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو وہ ایک جو بنے گا وہ simple ایک میری طرح کیا ہمیں boss نہیں ہوگا وہ ایک leader ہوگا جو کہ بندوں کو lead کرتا ہے جس کی بات لوگ سنتے ہیں خوشی سے سنتے ہیں خوشی سے کام کرتے ہیں motivate ہو کے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر آ جاتے ہیں ہم conflict کے اوپر conflict یعنی اختلاف ہونا جھگڑا پیدا ہو جانا اس کی بہت ساری شکلیں ہیں ایک وہ جھگڑے وہ ہیں جو لوگ آپس میں کرتے پھر رہے ہیں وہ بھی conflict ہے وہاں بھی ہم نے resolution کروانی ہوتی ہے تو conflict کو resolve کرنے کی ہماری skill جو ہے وہ ہونی چاہیے اس کی ہمیں practice لیکن ایک conflict پہ ہوئی آتا ہے آپس میں organization کے اندر بھی ہوتے ہیں conflicts دو کولیس کے درمیان میں conflict ہو سکتا ہے boss اور subordinate کے درمیان میں conflict ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ان کی آپس میں نہیں بنتی ہو سکتی کسی وجہ سے یہاں کسی ایک issue کے اوپر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو باقاعدہ جو ہے وہ resolve کرنا بھی ایک skill ہے ٹھیک ہے نا اس کو کیسے resolve کرنا اگر اس کو resolve کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے اگر نہیں کریں گے تو کام رک جائے گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں کسی ایک جگہ پہ کئی دفعہ ہمیں storyیاں سنجائی دیتی ہیں یا پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ جی وہ اس کا اور اس کے جو ہے وہ director کا اور ڈی جی کا آپس میں آج کل بہت تھن گئی ہے جی ٹھیک ہے جی تو konflikt ہے اب اس کو resolve کوئی نہیں کر رہا اس سے کیا ہو رہا ہے کہ سارا کام رک گیا ڈی جی اس کی بیجی ہوئی فائل کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے ڈریکٹر صاحب جو ہیں وہ بھی پتھا سا نوٹ لکھ کے آگے بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے آپس میں کولیگز ہیں اگر ان کے درمیان میں konflikt ہو گیا مل کے جو ہے انویسٹیگیشن کر رہے تھے آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا انویسٹیگیشن رک جاتی ہے وہ ایک دوسرے کو مدد نہیں کریں گے ایک دوسرے کے خلاف کام کریں گے تو ضروری ہوگا ایسے موقع پہ کہ konflikt کو resolve کیا جائے تاکہ کام پھر smoothly جو ہے آکے بڑھنا شروع جائے ٹیم ورک ٹیم ورک اگین ایک اس طرح کی سکل ہے کہ جس میں آپ کی ساری سکلز جو ہے مکس کر لیں تو وہ ایک آدمی جو ہے وہ ٹیم بنا لیتا ہے نہیں بنا لیتا یا کوئی بندہ ٹیم کا حصہ بن کے جو ہے وہ یہ بھی آپ practice سے develop کر سکتے ہیں آپ نہیں کہ آپ اچھی ٹیم اپنے اردگرد کٹھی کر لیتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ایک بندہ ہوتا ہے ایک officer ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا تو اس کی کوئی اچھی ٹیم نہیں بنیں گی اس کے results بہت برے ہوں گے ایک ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے لوگ سارے کام کرنا چاہتے ہیں کہ he's a good boss he's a good leader تو اس کے ساتھ کام کرنے میں مزا آتا ہے تو لوگ جذبے سے کام کرتے ہیں motivation سے کام کرتے ہیں تو اچھی ٹیم بنا لینا یا خود ٹیم کا حصہ ہوتے ہوئے اس ٹیم کے اندر اس طریقے سے act کرنا کہ آپ ایک اچھے ٹیم میمبر کے طور پر جو ہے you are contributing something as a team میمبر ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک skill ہے stress management stress جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے stress چلیں the bow اور کوئی جی ادھر دے شام آریف آمدہ جلہ گجرات parat number 135 stress is anything that causes your mind to re-adjust اوکے ٹھیک ہے اور کچھ متی اور احمان خان آمدہ ظلہ میہوالی stress ذہنی دباؤ ہوتا ہے یہ مصبت بھی ہو سکتا ہے منفی بھی ہو سکتا ہے کچھ اور سر کائنات زہارہ آمدہ ظلہ سر گھوڈا سر stress is anything good or bad that causes you to change your position اوکے ٹھیک ہے حبیبو رحمان صدیقی آمدہ ظلہ میرپور ازاد کشمیر سر کوئی بھی ایسا کام جو آپ کا دماغ جس کا حل نکالنا اس کے لیے آسان نہ ہو جو مشکل لگ رہا ہو دماغ کے لیے کہ اس کام میں میں تھوڑا comfortable نہیں فیل کر رہا تو دباغ میں تھوڑی وہ تناؤ آجاتا ہے ذہنی ٹینشن آجاتی ہے اس ٹینشن کو سٹریس کہتے ہیں تھنکی ویری مچ بہت اچھی ڈیفنیشن کی ہے آپ میں گوڑ جی آل آس اسلام علیکم سر فیزان ریاض آمدہ ظلہ اٹک سر سٹریس اس بیسیکلی کہ جو آپ کی کپیسٹی ہے جو آپ کا تھریشولڈ ہے جب وہ کراس ہونے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو باڈی کے ایک بیلوجیکل ریسپونس ہوتا ہے اس کا دارت سٹریس پھر اس کو مشکل کہلیں آپ کوئی ایسا مسئلہ کہلیں آپ جو آپ حل نہیں کر پا رہے ہیں تو اب آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ اس میں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کو کیسے یہ ریزول ہوگا ایک دفکلٹی آگئی ہے کوئی پرابلم آگیا ہے کوئی ایشو بن گیا ہے وہ کسی بھی لیول پہ ہو سکتا ہے وہ کسی انویسٹیگیشن میں ہو سکتا ہے آپ کی پرسنل لائف میں بھی ہو سکتا ہے تو کوئی ایسی چیز جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہو تو وہ آپ کو جو کفیت آپ پہ وہ پیدا کرتی ہے اس کفیت کو کہتے ہیں سٹریس اب ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں قدرتی طور پر ریزیسٹنٹ ہوتے ہیں ذرا کم ہی لیتے ہیں سٹریس جو ہے وہ ٹھیک ہے ہو جائے کچھ بھی ہو جائے وہ مست چلتے رہتے ہیں خیار ہے کچھ نہیں ہوئے گا ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگ ہیں بہت نروس ہو جاتے ہیں کچھ تو بقیدہ جو ہے وہ کامپنا بھی شروع کر دیتے ہیں میں نے آپ نے کئی پرانے سینئرز تک میں سے دیکھا ہے جو سٹریس فل سیچوشن ہو گیا تو وہ اچھے خاصی جو ہے وہ جو ہے کئی ہیں بڑے سٹیبل رہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے تو یہ دونوں میں فرق جو ہے یہ بھی کم کیا جا سکتا ہے کہ جس کو بہت زیادہ سٹریس ہو جاتا ہے ایک تو قدرتی طور پر چلو گوڈ گفٹیڈ ایک چیز ہوگی وہ ایک پرسنٹیج ہوتی ہے لوگوں کی وہ ہر کپیسٹی میں ہر ہر سکل کے اندر ایک آپ کو خاص پرسنٹیج میں بندے مل جائیں گے جن کے اندر پیسے ہی پدائشی طور پر یا گھر کی تربیت سے یا اپنے محول کی تربیت سے ان کے اندر وہ چیز پائی جاتی رہے گی لیکن جن میں اتنی زیادہ مختلف ڈگریز میں پائی کم پائی جاتی ہے تو وہ تمام لوگ بالکل اس بات سے مایوس نہیں ہونے چاہیے کہ لو جی اس میں بس گوڈ گفٹیڈ ہی ہے تو میرے منطل ہو نہیں سکتی ٹھیک ہے ایسا ہرگز نہیں ہے تمام لوگ جو ہیں یہ تمام قسم کی سکلز جو ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں یہ سیکھنے کی چیز ہے اسی لئے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا یہ اس تبلیغ سے مختلف چیز ہے کہ جس میں آپ لوگوں کو کہتا ہے جی اچھا اچھا کرنا چاہیے اسے نیکیاں ملے گئے اس لاؤں گی یہ ٹیکنیکلی سکلز ہیں جو آپ اڈاپٹ کریں گے پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کا حصہ بن جائیں گی تو آپ امپروڈ قسم کے انسان بن جائیں گے زیادہ سکل فل قسم کے آفیسر بن جائیں گے ٹھیک ہے جی نیکسٹ پرابلم سالونگ اس سکل کا تعلق وہ جو پہلے ہم نے کرٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ کے بات کی تھی یہ اس سے بہت زیادہ انٹر لنکٹ ہے کہ پرابلم کو سالو کرنا ہے تو پھر آپ نے پرابلم پر فوکس کرنا ہے ٹھیک ہے جی پرابلم سے فوکس کرنے کا مقصد یہ ہے یہ نہیں کہتے رہے کہ بڑا مسئلہ ہو گیا بڑا مسئلہ ہو گیا اکثر بندوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ مسئلہ ہو گیا نا تو ٹینشن سر کو چڑ گئی ہوئے 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 بڑا مسئلہ ہو گیا بڑا مسئلہ ہے اور سکسیسفل لوگ اس میں کون سے ہوتے ہیں جو مسئلے کو چھوڑتے ہیں مسئلے کو دیکھتے ہیں کرٹیکلی انیلائز کرتے ہیں اس کا پورا انیلسز بناتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا کتنا کو ہے کونٹیٹیز کی کیا ہے اور پھر سب سے بڑی بات کہ اس کے حل کی طرف جو ہے وہ زیادہ اٹینشن جو ہے وہ ٹین پرسنٹ جو ہے وہ مسئلے کی طرف اور نوے فیصد جو ہے وہ اس کے حل کی طرف کیونکہ دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا ہوتا نہیں اس کا حلی کوئی نہ ہو ہوتا ہے کوئی نہ کوئی حال تو ہوتا ہے ہر چیز کا ٹھیک ہے جی تو یہ بھی ایک سکل ہے جو ہم سیکھیں گے اور میں پرسنلی آپ کو بتاؤں یہ بھی میں نے وقت کے ساتھ میں نے بھی سیکھی اور جب ایکس کو ایک دفعہ کر لیا تو آپ اٹومیٹکلی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایشو آتا ہے نا تو آپ جو ہے وہ پہلے پہلے شروع میں ہوتا تھا کہ چونکہ ہمارے زمانے میں اس طرح کی چیز کم ایکسپوئیر ہوتا تھا چیزوں کا تو اس اس طرح ارگنائز طریقے سے نہ ہمیں کبھی پڑھایا گیا نہ سکھایا گیا تو خود ہی پھر آٹو لرننگ والی جو بات ہوتی ہے تو شروع شروع میں ہوتا مسئلہ ہے گربڑ ہو گئی ہے اب کیا کریں کیا کریں کیا کریں کیا کریں نہیں چھوڑیں اس کو اس کے سارے فیکٹ کٹھے کریں اب عادت یہ بن گئی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو آپ سب سے پہلے جو ہے اس کو دیکھتے ہیں اچھا ایشو ہے ایک دن رک جاؤ دو چار لمبے لمبے سانس لیں رکے دیار اس میں اتنا پریشانی کی بات ہے بھی کہ نہیں ہے ٹھیک ہے اتنا سٹریس والی ٹینشن والی بات ہے کی بھی نہیں یہ مسئلہ ہے کیا ہوا کیسے کس نے کیا اور کیا چیزیں اس کے پیچھے انوالو ہیں سارا اپنے ڈیٹا اس کا کٹھا کر لینا ہے پھر آپ ساری کی ساری توجہوں کے اچھا اپروچ کہ اس سے پریشان نہیں ہونا مسئلے تو ہو نہیں ہیں پولیس آفسر کا تو کام ہی جو ہے اگر میں آپ کی بات کرتا ہوں اپنی بات کرتا ہوں تو پولیس آفسر کا تو کام ہی مسئلوں سے ڈیل کرنا ہے تو اگر وہ مسئلوں کی وجہ سے سٹریس میں آتا ہے تو وہ ٹھیک بات نہیں ہے تو نائنٹی پرسن توجہ مختصر بات یہ ہے کہ حل کی طرف مسئلے سے ٹینشن میں آنے کے بجائے اس کا انیلیسز اور دوسری طرف پوری فوکس جو ہے کہ اس کا حل اب کیا کیا یہ حل ہو سکتا ہے نمبر وان نمبر دو یہ حل ہو سکتا ہے نمبر تین چار ملٹیپل حل ہوتے ہیں چیزوں کے ٹھیک ہے نیکس چلتے ہیں ڈسیئن میکنگ اس پہ بھی ہم تفصیل سے پھر بات کریں گے انشاءاللہ جب کریں گے باری باری کر کے نگوسیشن یہ بڑا امپورٹنٹ سکل ہے آپ کے اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں ہم نے جو دو دو ایک ایک پہ کی ہوئی ہیں سم ٹائم ان کا آپس میں بھی کافی نیٹ ورکنگ اور نگوسیشن سکل جو ہے وہ نگوسیشن سکل سلام علیکم سر عمر صحیح جانا با آمدہ زیرہ میاں والی سر نگوسیشن سکل ہماری وہاں کام آتی ہیں جب کہیں کوئی لائنڈ آرڈر کے سیٹویشن کوئی بن رہی ہوتی ہے سر ٹھیک لائنڈ آرڈر میں موب کے ساتھ ان کے لیڈروں کے ساتھ سلام علیکم سر شاہد عزیز بیٹناو نائنٹین آمدہ زیرہ میاں والی سر کنفلکٹ کو ریزولف کرنے کے لیے بعض اوقات دو پارٹیز کا کنفلکٹ ہوتا ہے اس کو بھی ریزولف کرنے کے لیے آپ کی نگوسیشن جو ہوتی ہیں کام آتی ہیں ٹھیک ہے اچھی بات اور کچھ وہ ادھر سے ہاتھ ٹڑے ہوئے ہیں السلام علیکم سر عمران شرف بیرٹ نمبر ایک سو اٹھارہ رحمیر خان سر کوئی ہوسٹیڈ سٹیویشن بن جائے تو وہاں پہ بھی کنفلکٹ اگر انسائیڈ دو آرگنیزیشن آپ اس میں کلیگز میں بن جائے تو وہاں بھی تو نگوسیشن ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی کیوں جی ٹھیک ہو گیا تو بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں پولیس آفیسر کو نگوسیشن کرنی پڑتی ہیں اور پھر ان نگوسیشن کے پوری ایک سائنس ایک نگوسیشن کیسے ہو سکتی ہیں کیا اپروچ ہو سکتی ہے مختلف سیچویشن کی مختلف ٹکنیکس ہو گی انشاءاللہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ ان کو ایکسپلور کریں گے پھر آ جائیں نیٹ ورکنگ ایک پولیس آفیسر کے لیے کامیاب سارے کامیاب تو ہونا چاہتے ہیں نا سارے اچھے پولیس آفیسر ہی بننا چاہتے ہیں نا تو نیٹ ورکنگ بھی اچھی ہونی چاہیے اب نیٹ ورکنگ سے کیا مراد ہے آپس میں سب سے پہلے تو آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی آپ کی نیٹ ورکنگ سیاستیں کرنے کے لیے نہیں اکثر یہاں پہ نیٹ ورکنگ کا جو ایشو ایک نیا نکل آتا ہے کہ لوگ لابیوں کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کلال گروپ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں ناید واہ یا اتر فضول بات ہوتی ہے ٹھیک ہے پروفیشنل آفیسر کو ایک پروفیشنل ہی ہونا چاہیے یا صاحب کے قریب ترین دوستوں کا کچھ ہلکہ حباب ضرور ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس طرح سے نیٹ ورکنگ کرنا کہ کل کلالا کو اس کو جو ہے وہ آپ ایک پورا گروپ اور یا لابی بنا کے یا اس طرح کر کے وہ that is a negative aspect of that ویسے ایک پولیس آفیسر کے ہلکہ حباب کے اندر بہت سارے لوگوں کو ہونا چاہیے آپ نے کلیگز کے اندر اس کا ایک جو ہے وہ نیٹ ورک ہونا چاہیے آپ نے سینئر کے اندر بھی اس کی ایک ہونی چاہیے لوگوں کے ساتھ یاد اللہ اچھی ہونی چاہیے جو اس کو اپنے کام کے حوالے سے اپنی سکلز کے حوالے سے اپنی پروفیشنلزم کے حوالے سے پبلک کے ساتھ اس کی نیٹ ورکنگ یونین لیڈروں کے ساتھ مارکیٹ والوں کے ساتھ علاقے کے دیگر نوٹیبلز کے ساتھ یہ تمام لوگوں کے ساتھ آپ کی ایون کریمینلز کے ساتھ ایک اچھا پولیس آفیسر وہ ہے جس کی کریمینلز کے اندر بھی انگریس ہو اس کے نیٹ ورک کی ایکسٹینشن کریمینل تک گسی ہوئی ہو اور وہ وہاں سے انفرمیشن لے سکتا ہو وہاں کے حالات کا بھی اس کو پوری طرح اندازہ ہو تو یہ آپ کو نیٹ ورکنگ جگہ جگہ پہ آپ کو ضرورت بھی پڑے گی کام بھی آئے گی آپ کی انویسٹیگیشن میں کام آئے گی آپ کو تھانہ منیج کرنے کے لیے کام آئے گی آپ کو اپنے پروفیشنل کام میں جگہ جگہ میں ایک دفعہ ایک سیچوئیشن میں تھا تو مجھے لگے وہ ایک ڈیٹھ سال ہو گیا تھا ایک جگہ پہ تو ایک لاہور سیچوئیشن بانگی لاہور سیٹی میں تو آپ کی نیٹ ورکنگ جو ہے وہ کیسے کام آتی ہے جسٹ ایک چھوٹی سی مثال تو وہ ایک دن بڑی ساری جو روڈ ہے وہ سب سے بڑی جو ہم پہ ایک منٹ میں پتہ نہیں کتنی گاڑییں گزر رہی ہیں سرکل اور روڈس کو کہتے ہیں تو مستی گیٹ کی طرف وہ بلوک ہو گئی لوگوں نے جو ہے وہ اس کو تو وہ پتہ نہیں کیا کچھ دکانوں کا ایشو تھا کیا تھا کوئی ایشو تھا تو اس پہ وہ روڈ بلوک انہوں نے کر دی تو وہ وائرلیس چل گئی تو مجھ سے پہلے جو ہے وہ میرے ایس پی صاحب وہاں پہنچ گئے میں نے رستے میں ان کو منع بھی کیا کہ آپ سر نہ آئے میں یہ پانچ منٹ میں ریزولف کر لوں گا تو ان کو اپنی پریشانی لگے ہوگی کہ یہ روڈ بلوک ہے یہ ہے وہ ہے جو بھی ان کا تھا تو وہ جب گئے تو وہ مجھ سے کوئی پہلے پہنچے ہوئے تو لوگ ان کے ساتھ بتمیزی بھی کر رہے تھے لوگ ان کے ساتھ ریش بھی بول رہے تھے صاحب جلدی کرو ہوتے پہنچو کی خرابی کیتی ہے تو سی منداز دینا سی سارا مسئلہ سی بہت کے حال کر لیں جب آپ کی نیٹ ورکن بن جاتی ہے تو جانے کے میرے خیالت تین منٹی لگے ہوں گے میرے دوست بھی پہنچ گے جن کے ساتھ میری نیٹ ورکنگ تھی انہوں نے جاتے صاحب کو آس پاس کیا روڈ کھلوائی ایس پی صاحب کو ہم نے کہا کہ صاحب آپ نے بات کرنی ہے ویسے تو میں کری لوں گا تو آپ نے اگر آگئے ہیں تو چلو تھانے میں جا کے بیٹھتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم تھانے میں چلے گے وہاں پہ جا کے جا اتنی دیر میں جب یار دوست آگے سارے آپ کی نیٹ ورکنگ والے تو پانچ پنٹ لگا میں نے کہا سار آپ جائیے یا ہم آپ شام کو بیٹھ کے میرے دفتر میں تو ہم چاہے بھی پیئیں گے کٹھے اور سارے اس مسئلے کو حال کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو دس اس ہاو امپورٹنٹ در نیٹ ورکنگ اس تو ہر آفیسر کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا ایک ہلکہ احباب بنا کے رکھے جہاں بھی اس کی پوسٹنگ ہو اور یہ جگہ جگہ پہ پبلک کوپریشن کے بغیر ہم زیادہ نہیں چل سکتے ہوتے ٹھیک ہے جنڈے سے ہر چیز نہیں ہو سکتی ہوتی تو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا بھی پڑتا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں یہ نیٹ ورکنگ تو یہ موٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ اس کے حوالے سے تھی کہ یہ سکلز جو ہیں یہ بھی انشاءاللہ ہم ان پہ بھی بات وقتن فقتن کرتے رہیں گے اور جب ان کو بھی ہم سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہر آفیسر کی خواہش ہے کہ وہ اچھا افسر بنے تو انشاءاللہ اچھا افسر تو بنیں گے انشاءاللہ لیکن یہ سارا کچھ اگر کر لیں گے تو ہم پھر بہت اچھے افسر بنیں گے جو کہ ٹیکنیکلی بھی ساؤنڈ ہوں گے اور پبلک کی نظر میں بھی ہماری عزت ہوگی اور ہم ادھر بھی سرخ روح ہوں گے اور ایک پرفیکٹ پیکج ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو یہ ہے وہ موٹا موٹا سا طریقہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ کیا ہم وہی بیچ ہیں جو ڈیفرنس کریئٹ کریں گے تھانکیو ویری مچ